بڑا شجی اور بہدر تھا اس کو فوج دے کر ابن زیاد نے بھیجا کہ حسین کو وہاں پر روک لو کربلا کے آگے بڑھنا نہ دیا جائے وہ آئے روک دیئے کہ کوفہ نہیں آسکتے یہیں پر آپ کو روکنے کا امیر کا حکم وہ آئے امام پاک نے فرمایا کہ اگر مجھ کو کوفہ جانے نہیں دیا جانے دینا نہیں ہے تو مجھ کو واپس جانے کی اجازت دے تو میں واپس تلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں یا نہیں تو پھر میں جو سرحد ہے اسلامی سرحد ہے جو اسلام پھیل رہا ہے روم اور مختلف کناروں تک دیگر کئی ایک ممالک کے سرحدوں تک اسلام پھیل گیا ہے اور مجاہدین وہاں پر جہاد میں مصروف ہے مجھ کو وہاں چلے جانے دو میں ان کے ساتھ جہاد میں اپنی زندگی گزار ڈالوں گا یا مجھ کو براہ رات ڈائریکٹ دمشق بھیج دیا جائے ملک شام کو یزید کے پاس میں یزید سے اپنا معاملہ براہ رات اس سے کر لوں گا یہ بڑی صلح کے لئے بڑی ایسی شرائط تھی کہ حر ابن یزید اور عمر ابن سعید وغیرہ یہ باتیں میٹنگ ہوتی رہی عمر ابن سعید نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے بغیر جنگ کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے خانواد رسول سے لڑنے اور جگڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی گئے دیکن جیسے یہ باتیں ہوئی وہاں پر ابن زیاد کو پتا چلا کہ ابن یہ تو باپس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں راتوں میں میٹنگاں کر رہے ہیں یہ رشتہ داریہ اب یہ لوگوں کے ہے شمر کو پیجا شمر دل جوشن کو کہ یہ فوری طور پر جا کے تم کمان سمال لو اور کوئی شرط نہیں مانی جائے گی حسین کی نہ تو واپس جہاں سے آئے وہاں جانے دیا جائے گا مکہ کو نہ تو مسلم مجاہدین کے ساتھ اسلامی سرحدوں کی جانب جانے دیا جائے گا نہ تو دمشق یزید کے پاتھ جانے دیا جائے گا انہیں یہی پر رکنا ہے اور یہی پر ان کو پڑاؤ ڈالنا پڑے گا اور یہی پر ان کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ حالات بنے امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وہاں پر پڑاؤ ڈالے رک گئے دو دن قیام رہا اسی طرح سے اب وہاں پر فوج پہ فوج کمک آتی رہی بائیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا یزید کا ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے خاندان کے افراد کوئی فوج کے ساتھ نہیں آئے کوئی مکہ میں کوئی مہم نہیں چلائے کہ ہم کو جانا ہے لڑنا ہے بس خاندان افراد خاندان کے افراد کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ ننے علی ازغر کے ساتھ شیر خار علی ازغر کے ساتھ چھوٹی سکینہ صاحب زادی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی یہ پھول حضرت امام حسین کے ساتھ بس انہیں لے کر آئے تھے اللہ اکبر یہاں پر یب یہ عالم ہوا کہ رات میں ہی ایک دن پہلے یعنی نو محرم کوئی یہ لوگ جنگ اور جنگ و جدال کے لئے آمادہ اور تیار ہو گئے اور اعلان کیا کہ حسین لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو آج کی شب شب عاشورہ ہے اللہ اکبر بڑی عظمتوں والی شب ہے شب عاشورہ ہے تو ہمیں ایک رات عبادتوں کا موقع دے دو عبادتوں کا موقع دے دو کل صبح ہوگی کل دیکھا جائے گا رات بھر امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عبادتوں میں رہے عبادتوں میں رہے مناجات میں رہے اللہ کے حضور دعائوں میں رہے اور پھر امام پاک اپنے جو لوگ خاندان قبیلے کے تھے ان کے پاس قریب آ کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یزیدی فوج ابن زیاد اور یزیدی فوج میرے خون کے پیاسے ہیں صرف یہ میرے دشمن ہے براد کی تاریخی ہے تم تمام کے تمام یہاں سے چلے جاؤ واپس اپنی جان کی آفیت کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جاؤ یہ لوگوں کو صرف حسین چاہیے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے سارے جتنے تھے آپ کے بھانجے بہن زینب کے صاحب زادے بھائی حسن کے لختے جگر اور دیگر خاندان کے جو افراد تھے درات محمد مسلم کے صاحب زادے اور دیگر اعوان و انصار آپ کے جو تھے قریبی جانی سار آپ کے سب نے کہا کہ امام ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان کا نظرانہ دینا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں آپ کے قدموں میں جان دینا ہم اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں امام ہم ایسا نہیں کر سکتے امام پاک رات عبادت میں گزارنے کے بعد صبح میں صبح فجر کی نماز کے بعد ازان ہوئی ادھر امام پاک اہل بیت اتھار کے خیموں میں بھی ازان ہوئی یزیدی جو فوج تھی ان کے خیموں میں بھی اس طرف بھی ازان ہو رہی ہے ادھر اقامت ہوئی ادھر نماز ہوئی ادھر بھی اقامت اور ادھر بھی نماز ہو رہی ہے عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے نماز ادھر بھی ہے نماز ادھر بھی ہے تا قیام قیامت آنے والوں کے لئے ایک ہدایت کی شما روشن کر دی گئی صرف آزانوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑھنا صرف اقامت اور نمازوں کو اور جماعتوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا نمازیں تو یزیدی بھی نماز پڑھے یہ وہ یزیدی نماز تھی نماز چاہیے اللہ کی بارگاہ کی مقبول نماز تو وہ حسینی نماز ہوتی ہے نماز دیکھو تو حسینی نماز دیکھو آزان دیکھو تو حسینی آزان دیکھو اقامت دیکھے تو حسینی ہے اقامت دیکھو اللہ اکبر وہاں پر بھی ایک امام بنا کھڑا امامت کر رہا ہے وہ بھی ایک نماز ہو رہی کہ اللہ حسمت ایسی بھی نماز ایسی بھی نماز آسمان نے دیکھی ہے کہ یزیدی امام بنا امام پاک کے مقابلے میں تلوار بے نیام کیا ہوا امام پاک کی گردن اور خون کا پیاسہ بنا ہوا مسلح پر ٹھہر کر امامت کر رہا ہے یہ نماز بھی نماز ہوتی ہے نماز دیکھنا ہو تو نماز دیکھنا ہو تو امام کو دیکھو کوئی ازیدی امام ہے یا حسینی امام ہے یہ قیامت تک ایک میار قائم کر دیا گیا ہے قیامت تک یہ میار قائم کر دیا گیا ہے صرف ازان دیکھ کر نمازیں دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ جماعت دے کر دھوکے میں نہ آؤ امام کو دیکھو کہ یہ یزیدی امام ہے یا حسینی امام ہے اللہ اکبر نماز دربی ادھر بھی ہوئی نماز سے فراغت کے بعد میں امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ موت کا ڈر نہیں ہے اتمام حجت ہے اور ان نادانوں کو ایک بہت بڑے جرم سے بچانا ہے جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے نانا جان ایک ایک انسان کی ہدایت کے لئے روتے تھے اور بے ہدایت مر گیا تو روتے تھے روتے تھے کہ محمد عربی کے زندہ رہتے ہوئے ایک شخص ہدایت قبول کیے بغیر جہنم میں جا رہا ہے آقا کریم کو ایسا صدمہ پہنچتا تھا حضرت امام حسین کیسے گوارہ کرے یہ بھی تو امت ہے امت ہے یہ کیسے جہنم کا ایندھن بنے نانا جان کے لئے صدمہ کا بائز بنے گا حضرت امام حسین خطبہ دیئے طویل خطبہ دیئے بڑا طویل خطبہ دیئے خطبہ دے کر لوگوں کو فرمایا کہ لوگو میں کون ہوں پہچانوں تم میں تم میں پتا نہیں تو تم میں فلا صحابی فلا صحابی فلا صحابی ہے ان سے پوچھو میرا مقام و میرا مرتبہ کیا ہے میں کون ہوں جانو میں تمہا جنس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی و رسول کا نواسہ ہوں روح زمین پر کسی بھی نبی کا اس وقت روح زمین پر نواسہ موجود نہیں ہے میرے ایک سوا ایک میرے سوا کوئی نواسہ موجود نہیں لوگو کیا تمہارے لئے حلال اور جائز ہے کہ تم میرے خلاف لڑو اور میری گردن مارو مجھے قتل کرو ایسی قیفیت آپ کے خدوے کی ہوئی کہ سننا ڈاچھا گیا شمر اور بدبخت دیگر عمر بن سعد ایسے ملاعنہ وہاں پر موجود انہوں نے دیکھا کہ اور اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو یہ ساری قوم پر لڑ جائے گی لہذا آواز دے کر کہنے لگا کہ سب باتیں بس کرو بند کرو سین کچھ نہیں بس ایک ہی بات یزید کی بیعت قبول کرتے ہو یا نہیں یا پھر موت کے لئے تیار ہو جاؤ امام پاک نے فرمایا کہ یزید کی بیعت تو کسی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی یزید کی بیعت کسی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی مجھے جام شہادت نوش کرنا منظور ہے موت گوارہ ہے لیکن یزید کی ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارہ نہیں ہے سرداد نداد دست دردست یزید سرداد امام پاک نے سر دے دیا نداد دست دردست یزید نا یزید کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا اللہ اکبر یہ امام پاک نے یہ امام پاک نے یہ اعلان فرما دیا تو پھر جن کی تیاری ہوئی جب یہ حالات ہو گئے تو ایک کمانڈر حر ابن یزید ابن زیاد نے بھیجا تھا جن کے ساتھ جن کے تحت میں جن کے تحت میں لگ بگ دیر سو دو سو گھر سواروں کی کمک تھی اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ اس کی سمجھ کے باہر ہو گیا روکنے کے لئے کہا گیا تھا روکا ہو امام حسین کو روکا کہ وہاں روک ہو جا کر روک دیا لیکن اس سے پتا نہیں تھا کہ یہاں تک یہ بددخت اس نوبت تک اس صورتحال تک پہنچیں گے اب جب یہ حالات دیکھا حرم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے فوری طور پر جو اس کے اپنے تحت میں جن کا کمانڈر تھا اپنی فوج کی جو ٹکڑی تھی وہ ساروں سے گفتگو کیا اور ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے کنارے تک پہنچے تھے جہنم کے اللہ تعالیٰ نے پلٹا کر انہیں جنتی بنا دیا یزیدی فوج کے ساتھ تھے امام کے مقابلے میں آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے بھی اسے پلٹایا کہ وہ فوری تیزی سے دوڑاتا ہوا پہنچ گیا خدموں میں گر گیا کہ امام مجھے پتا نہیں تھا اتنا بڑا جرم مجھ سے ہوا کہ میں نے روکا آپ کو کربلا میں اس مقام پر مجھے پتا نہیں تھا روکنے کے لئے کہا گیا روکا لیکن یہ بدبخت اتنی بدبختی پر اتر جائیں گے اتنی شقاوت پر اتر جائیں گے کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو جائیں گے میں نے تصور نہیں کیا تھا امام مجھ کو درگزر کر دیجئے مجھ کو معاف کر دیجئے امام مباک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عفو معاف فرمانے والا ہے اللہ مغفرت فرمانے والا ہے تو حر اجازت طلب کیا کہ امام میں ان ظالموں سے میں نبردازمہ ہوتا ہوں آپ کے قدموں میں میں اپنی جان نشاور کرو تو حر کے ساتھ میں جو آگئے تھے وہ شامل ہو گئے در پہلے مقابلہ ان سے انہی لوگوں نے کیا مقابلہ ہوا کیا مقابلہ ہوتا کتنی تعداد کتنی میں بائیس ہزار کلشکر جرار یہ بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اللہ وہ سارے وہ جان نسار اپنی جان کا نظرانہ امام کے قدموں میں پیش کرتے رہے پیش کرتے رہے شہید ہوتے رہے ظالموں کو جہنم رسید کرتے رہے یہاں تک کہ پھر جتنے جت کے جان نسار تھے سب شہید ہو گئے تو خاندان خانوادے کے آپ کے جو تھے وہ ان کا نمبر آیا اب پھر آپ کے بھانجے بھتیجے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے صاحب زادے سب یہ ایک کے بعد ایک حضرت علی اکبر جو شبیح مصطفیٰ جن کو کہا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شباہت ان کے اندر پائی جاتی تھے علی اکبر شہید ہو گئے نن علی ازغر کی بھی شہادت ہوئی یہ شہادتیں ہوئی امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا ہے تنے تنہا ہے صبح سے جو معاملہ ہمارے کا شروع ہوا تو اثر کا وقت ہو گیا امام پاک حضرت امام حسین تنہا نکلیا ایک تنہا شخص کو وہ بدبختوں کی بدبختیاں یہاں پر سامنے آتی ہے تنہا شخص کو پکڑنا گرفتار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اتنا بڑا لشکر جرارک کسی طرح سے بھی جال کئی چیزیں کئی ہوتے ہیں حربیں دال کر پھیک کر کسی طرح سے رستیوں سے باندھ کر جکڑ لیا جا سکتا تھا زندہ گرفتار کرنا مقصود ہوتا تو بات دراصل یہ نہ تھی وہاں تو ان کا بھویا اوپر سے سپریم آرڈر آ چکا تھا یزید کی طرف سے لاکھ کوششیں کر لے یزیدی حمایت کرنے والے یزید کے کہ یزید کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے وہ نے تو دمش میں بیٹا ہے کیپٹل میں ہے وہ یہ یہ جو ہے یہ گویا یہ ظلے کا معاملہ ہے ایک ظلے میں کوفہ ایک ظلہ ہے وہ تو دمش انہیں کیپٹل وہاں بیٹھا ضرور ہے لیکن اسے تو پتا نہیں ہے کہ آور آئے یہاں پر نہیں یہ سب بازابتہ طور پر اس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے تاریخی واقعات اس پر شاہد عادل ہیں یہ رفتار کرنا مقصود نہیں تھا مقصود نہیں تھا چنانچہ تنہ 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 ایک امام کو مقابلہ کرنے کے لئے کوئی تنہ تنہ مقابلہ کی عمد نہ رکھتا جس طرح امام بڑھتے وہ فوج پوری کی پوری چھڑ جاتی جہنم رسید ہوتے بھاگ جاتے پھر جب دیکھتا امام کا یہ معاملہ ہے تو پھر سارے کے سارے ایک سادب کی ایک بارگی مل کر برچیا چلاتے تیر اور نیزے چلاتے یہ معاملہ ہوا کہ امام کے جسم مبارک پر زخم زخموں سے امام پاک کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا تو امام پاک نماز کے احتمام میں لگ گئے نماز میں لگ گئے کہ امام پاک جب سجدے میں گئے بدبخت یزیدی لشکر میں سے آگے بڑھ کر امام پاک کے سرے انور کو آپ کے تنہ انور سے جدہ کر لیتا ہے اس کے بعد بھی ان ظالموں کو سکون اور راحت نہیں ملی شقاوتیں ان کی ابھی یہاں پر رکی نہیں اور بڑی بدبختیاں ظالموں نے تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا امام پاک کے سرے انور کو بھی نیزے پر بلند کر دیا اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ تعالیٰ لجمعین کے نفوسِ قدسیہ جو خواتین مقدس خواتین تھیں باپردہ ان کی چادریں کھیچ لی گئی اللہ اکبر کیسے لوگ کوئی کافر کوئی مشرق نہیں کلمہ پڑھنے والے یہ ظالم کلمہ پڑھنے والے وہی نانا جان کا رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے انہی کے نواسی کی گردن مار رہے ہیں اللہ السمت کیسا ایمان ہے یہ کیا ایمان ہے ان کا یہ ایمان ہے اللہ السمت اللہ السمت بہر کیف یہ کربلا کا واقعہ جو رنما ہوا دراصل ایک حق و باطل کا مارکہ تھا حق اور باطل کا مارکہ تھا کفر اور ایمان کا مارکہ تھا تا قیام قیامت یزیدیت باطل جھوٹ اور باطل سے عبارت بن گئی اور حق پرستی حق کی حمایت دین ایمان اسلام حسین سے عبارت بن گیا حسینیت نام ایمانداری کا نام بن گیا اور یزیدیت بے ایمانی کا نام بن گیا ہے حضرات گرامی ایمان پاک کی قربانی اور یہ ایک نئی بہتر نفوس قدسیہ کی قربانی ہے آپ کے قانوادے کے بہتر لوگوں کی قربانی ہے ایمان پاک حضرت ایمان حسین رضی اللہ عنہ یہ جو قربانی آ رہی ہے کئی کے لیے دنیا کے لیے کوئی دنیا کی دولت کے لیے اگر اماز اللہ ایمان پاک اگر یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو انہیں تو چاندی چاندی کر دیتا حضرت ایمان حسین کی آپ کو تو ہے احسائش و آرام میں رکھتا ہزار و غلام اور باندھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا روزانہ لاکھو درم و دینار آپ کی خدمت میں پیش کرتا رمق برابر بھی آپ کو ذرہ برابر گزند اور تکلیف نہ پہنچیا ایسے سامان فراہم کر دیتا لیکن یہ مقصود نہ تھا امام کو امام کو مقصود تھا حق کی سربلندی دین کی حفاظت جو دین کو ملیا میٹ کرنے کے جزید درپے ہو گیا تھا دین کا تحفظ اور دین کی سربلندی مقصود تھی امام پاک نے دین کی سربلندی کی خاطر دین کی حفاظت کی خاطر جامع شہادت نہ صرف آپ نے تنہا نوش فرمایا بلکہ اپنے نھنے علی اصغر کی بھی شہادت پیش کر دی جوان علی اصغر کو بھی شہید علی اکبر کو بھی شہید کر دیا دیگر آپ کے صاحب زادگان کے ساتھ آپ کے بطیجہ اور بانجہوں کے قربانیاں آپ کے جان نسانوں کے قربانیاں آپ نے پیش فرمائی اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ ہمارے لئے تا قیام قیامت درس ہے نصیحت ہے کہ اللہ کے لئے قربانیاں پیش کرنا اور باطل کے خلاف باطل کو قبول کرنے کے بجائے باطل کے خلاف آواز اٹھانا اور سر تاپا باطل کے خلاف آواز بن کر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لینا اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ان کے حیات کی اتنی حیاء ہے کہ مولا تعالی نے انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ وہ زندہ ہیں نہ صرف کہنے سے بلکہ ان کے تعلق سے یہ گمان کرنے سے بھی منع کر دیا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں حضراتِ گرامی یزید امام پاک حضرتِ امام حسین کو شہید کر کر شہید کر کر بھی شکست کھا گیا اور امام پاک شہید ہو کر اپنی گردن کٹا کر بھی کامیاب و کامران ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتِ مسلمہ کی طرف سے امام پاک اور تمام شہدہِ کربلا کو جزائے خیر عطا فرمائے مولا تبارک و تعالیٰ اہلِ بیتِ اطحار کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر مولا تعالیٰ بھر دے اہلِ بیت کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے مولا تعالیٰ اہلِ بیت کی محبت پر جو نبیِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے وہ اہلِ بیت کی محبت جو صحبہِ کرام کی عظمتوں کے ساتھ ہے مولا تعالیٰ اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے آمین بجاہی سید المسرین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و صحبہِ اجمعین والحمدللہ رب العالمین